میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کو ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے پاس رکھا اپنے ساتھ رکھا اور اس میں میں نے عرض کی کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی پھر جب نبوت کا اعلان ہوا تو اولین اسلام قبول کرنے والے اور تصدیق کرنے والوں میں آپ پھر ساری زندگی ہجرت سے پہلے بھی بلکہ آپ کو یہ منفرد ایک عزاز حاصل ہے کہ عدد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہجرت کے سفر میں حضور علیہ السلام کی مائیت اور خدمت کی سعادت حاصل ہے یہ ایک منفرد عزاز ہے امت میں پھر مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد بھی اور بعد ادبی سال ظاہری پھر جو زمداری سونپی گئی ہے اور وہ قربت وہ محبت وہ سنگت وہ محبت وہ عشق وہ وفا وہ اتنی بامراد ہوئی باکمال رہنے کے بعد اتنی بامراد ہوئی کہ بعد ادبی سال بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محب کو اپنے ساتھ ہی رکھا اس پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دین ایمان اسلام اور عقیدہ اس کی بنیاد اور اس کی اصل ذاتِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہی ہے نا جب ہم اپنے تمام معیارات عقیدوں کو نظریات کو دیگر سب چیزوں کو ترتیب دیں گے ذاتِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیاد بنا کر تو جملہ یہ ہے کہ جسے میرا آپ کا نبی اپنے سے جدا نہ کرے ہے یا نہیں جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنے آپ سے جدا نہ کریں اپنی ذات سے جدا نہ کریں معیت میں وہ کمال ہو کہ قرآن اس معیت کی تصدیق کرے ان اللہ مآنا ایمان بھی وہی مقبول ہے عقیدہ بھی وہی مقبول ہے نظریہ بھی وہی محمود ہے جس میں جس میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ ہیں جس ایمان اور عقیدے میں صدیق نہیں ذرا ہور پاس منگل کر جس ایمان عقیدے محبت نظریہ میں صدیق نہیں اس ایمان میں کوئی صداقت نہیں آپ نے جملے کی لطافت کو نہیں سمجھا جس ایمان عقیدے میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ نہیں اس اور ایمان اور عقیدے میں کوئی صداقت نہیں اب یہاں سے میں نے اگلی بات کرنے کہ یہ ممکن کیسے ہے یہ ہوگا کیسے پہنچنا مصطفیٰ کریم تک ہے صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول تعلق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم کرنا ہے کیونکہ اصل دین بنیاد دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم کرنا ہے اللہ علیہ وسلم سے قائم کرنے